انڈیا نے پاکستان کو ہرایا ہم لوگ نہیں آئے ٹھیک ہے تو اس سے بتانا یہ چاہوں گا تونگر نہیں بنیں گے بلکل آتے بلکل آتے لیکن کیوں نہیں آئے کہ بھائی ہم ایسے ہی مسائل مسئلوں میں گرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان جیت جائے تو ہم لائیو نہ آئے ہم لائیو آتے ہیں جب آجاتے ہیں اور جب نہیں آتے تو نہیں آتے لیکن میری گزارش ہے اے سی سی سے جیشاہ صاحب سے کہ آپ بہت غلط آدمی ہیں آپ بہت بیمان ہیں آپ کو بالکل اے سی سی کا پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ نے زیادتی کی ہے آپ نے زیادتی کی ہے میرے بابر کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے میرے ورلڈ کلاس بولرز کے ساتھ آپ نے بابر کو ٹاؤس جتوایا تو کان میں یہ بھی تو بتا دیتے کہ پہلے بیٹنگ لے لے بیٹا بعد میں تو دلسو بھی نہیں بنے گا یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی تمیزی ہے آپ لوگوں کی یہ کوئی بات ہے نہیں یہ تو کیا دو دن تک بیٹنگ بھی کرے انڈیا ہے بابر بھی جلدی ہاردک پانڈیا یہ لے کر کیا ایسا کون تا چورن تا بھی آج اس کے پاس ہاردک پانڈیا کے پاس گھنٹی تو وہاں رکھی بھی ہے ہاردک نے بجائی ہے گھنٹی اس لیے ہاردک کو دے دیتی تھے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاردک جا بیٹا تُو بھی بجائے تو سورتحال اب آپ کے سامنے ہی ہے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان نے ایک دن بیٹنگ کری انڈیا نے دو دن بیٹنگ کر کے بنایا تو یہ بھی یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہو گیا انڈیا نے دو دن بیٹنگ کر کے تینت و ستاون اور یہ ایک دن میں بھی سارے آؤٹ ہوگا کچھ نہیں کرنا ہے مجھے سمجھ میں دیا تو یہ وہ یہ وہ میسج ہے جو میں اپنے فینس کو دینا چاہتا ہوں اور میرے فینس میں کبھی اپنے فینس کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھتا کہ یہ ایڈیا کا فین ہے یا یہ یو اے ای کا فین ہے یا یہ وکرم کا فین ہے یہ جاپان کا ہے پراغیان کا کسی کا بھی فین ہے میرے لیے کرکٹ کا فین کرکٹ کا فین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سلوب اللہ بھی مان سکتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوششی کرتے ہیں نہیں یا ہم کرکٹ سے زیادہ کسی کے فین ہیں تو بھئی آپ پھر تو کرکٹ سے زیادہ تو پھر ورات گولی یہ دوسرا جس کا فین ہو سکتا ہے آدمی اگر اس کا بھی نہیں ہے تو پھر وہ گھنٹے کا ہی فین ہو سکتا ہے وہی نظر میں تو آو نکل کر تمہاری ایسی کی تیزی آو بھائی آو بھائی دن میں نے تم لوگوں پر لیا ہے آو سالو آو جتنے مزے کر سکتے ہو کر لو دو دو دن تک تمہیں مزے کرا ہے جائشہ نے آپ مروڑو اس کی گردن ذرا انگلیاں چیک کر لو ذرا ان لوگوں کی بوڈی لینگویج چیک کر لو دو سو چھپن میں جب آخری میں نے کلپ دیکھا رہا دیکھیں آج کے میچ میں میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں ایک وہ جب بابر ہاتھ پاندے گھڑا تھا دو سو چھپن میں کیلا کیلا میں نے ایک نیا وہ نکالا ہے کللا کیلا 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 ہاریس روگ نے آج عمر کیوں نہیں کر رہا ہے میں سچ بتا دوں بابر نے کلبت تمیزی کی تھی ہاریس روگ سے جا کے دیکھو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے بابر نے کہا یہ بس اب بس اتنے ہی کہہ سکتا ہوں میں ریویو کے لیے شور کر رہا تھا سمجھ گئے آپ کوئی انفٹ نہیں اور لوگ کہہ رہے ہاریس ہوتا تو پتہ نہیں کیا بھے کیا ہو جاتا تیسرن زیادہ ہو جاتے میں نے آپ کو پہلے جہاں دو سو چھا سٹھ بناتے لوگوں نے رات میں خواب دیکھ لیا کہ بارش نوتی تو جیت جاتے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ نصیم وکٹ لے کر رزوان سیلیبریٹ کر رہا ہے نصیم شکاہ کر رہا ہے میں ہردک پانڈیا سے بہت ناراض ہوں میں بہت ناراض ہوں ایسا انسان نہیں کرتے ایسا نے اس کو ٹن والی بال دی ہے یہ باتھمیز ہے یہ ہردک پانڈیا بہت باتھمیز ہے یہ ویسٹن ڈیس کے بچوں سے پٹ رہا تھا اس نے بابر کو یقین دلا دیا کہ مجھے کوئی بھی مال لے گا اس کے بعد اس نے ایسی گندی بول ڈالے ڈالی ہے ہمارے کپٹان کو خیال تو کر لیتے اگر ہردک پانڈیا تمہیں ہمارا نہیں تو آئی سی سی کا خیال ہونا چاہیے تھا آئی سی سی نے نمبر ون رکھاوا ہے اس کو اس لیے رکھاوا ہے کہ تم اس کو آؤٹ کر دو تم اس کو بول کر دو سوچال میڈیا پہ اس نے اپنی فوج اس لیے رکھی بھی ہے کہ تم اس کو آؤٹ کر دو سالوں گھنٹے کے بچوں آؤ نا بتاؤ نا اس کی افیاد بتاؤ اس کی افادیاد نیپال میں چھپے رہے سارے ساتھ ایشیوں نکل کرنا تمہاری ایسی کہتی بابر نے 151 کر دیئے ٹیم کونسی تھی بھائی ابھی ایسے لکھتے مجھے شک ہو گیا کہ ابھی میں نے میس صحیح دیکھا میں نے کہا ٹیم کونسی تھی ابھی کیا نیپال کی ٹیم سے کھیل رہے تھے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دیکھیں یار میں نے اس وقت گھنٹی بجائی تھی جب چیپ مین نے سیریز بنابر کر دی میں نے اس وقت گھنٹی بجائی جب راجہ پکشا آپ کے موں سے نکال کے لئے گیا جیت میں نے اس وقت گھنٹی بجائی جب یہ ورلڈ کپ کے اندب وہ نفسیاتی مریض بین اسٹروک بجا کے چلا گیا اور یہ خاموچی سے بجا بجو کر آ گیا اور لوگوں کو لگا دیا اس لائن میں فائنل میں مہنچا یہ تو بڑی لانت ہے کہ فنس لائن کے ادھر ہی رہ گیا بین اسٹرو فنس لائن کروس کر گیا لانت ہے تیرے پر ایسی تھی کی چھت پہ چڑھ کے تُو چھکے مار کون شہرم مار رہا تھا تو ایسی تھی نے چھت پہ چڑھا کے تجھے نمبر ون مار آ دیا گیلی وکیٹ پہ گیلی وکیٹ پر دوبائی والی یہ لوگ بومرا کو کہہ رہے تھے پولیوں جیسا آج اس نے سارے پولیوں کے کترے جو پلائیں تمہیں میرا خیال سے اس نے ہیپا ڈائٹس اے بی سی ہر طرف کے پلا دیا کیونکہ ایک وہ ایسے نکال رہا تھا ایک وہ ایسے نکال رہا تھا اچھا میں سلام پیش کروں گا فخر زمان کو کیوں کروں گا وہ سن لو کم از کم جس پر چھ دن سے باتیں ہو رہی تھی اس نے اتنی دیر وکیٹ پر سروائیو کیا اب کوئی اور غیرت مندی نہیں تھا وہ تو پھر لگا ہوا تھا جھگاڑ میں کہ کہیں سے میں ماروار لوں تو یہ شرم آنی چاہیے مرنے کا مقام ہے بے شرمی کا مقام ہے آپ کی تو غیرت اتنی مر چکی ہے میرے گھنٹے کے فیملی اور ایون بابا رازم کی بھی مر چکی ہے سب بابر کو نہیں کہوں گا میں آج یہ تو اپنے ذمہ دار تو یہی ہے یہی لانتی یہی ہے جیسے ایسی سی کا ذمہ دار جیشاں ہے نا ویسے تمہاری لانت زدہ ٹیم کا کپتاد بابا رازم ہے اس شکست کا ذمہ دار یہ گھنٹے کا کینگ ہے گھنٹے کا کینگ میرے گھنٹے کا کینگ میرے گھنٹے کا کینگ ہر ماں اپنے بچے میں بھی راٹ کولی دیکھتی ہے اب میں اس طرح کے گھنٹے کے کینگ نہیں دیکھتی وہ جس نے کبھی بھی لانت پڑھوالے میں ابھی کیا جھکتے مار رہے ہاریس کے پانچ اوبر رہے گے ہاریس کے پچاس رن کٹ لو پھر بھی تین سو رن ہم میرا کٹ لو آ کے اگھاڑ لو میرا کچھ آ کے ہم پیڈکشن نہیں کرتے ہم کوئی چھوٹ سکاتے ہیں ہم یہاں کوئی محبوب آپ کے قدموں والا تاویز دیدے تھے آپ کو پکڑے کے آئی سی سی آپ کے قدموں میں جائشہ آپ کے قدموں میں پانچ دن سے بے وجہ مجھے وہاں بھی برا لگ رہا میں بولوں گا تو بری بات ہے ہر بات میں جائشہ کی بات کر لو ابھی جائشہ چلا گیا جائشہ چولے میں چلا گیا جائشہ جو بھی ہوگا بھائی ابھی اصل میں کرکٹرز ہوتے ہیں روحیت سرما کی بات کرو ویرات کولی کی بات کرو بابا رازم کی بات کرو اسٹیٹ پیڈر کی بات کرو وہ جو بھیگے ہونٹ دینے والا شبیرات کی رجوانے اس کی بات کرو یہ جو لپشٹی کے لگا لگا کے کرکٹ کھیل لائے اگر جائشہ ہے ٹھیک ہے سری لانکا میں کرانے کا پاکستان کی ٹیم کا زمیلار بھی میرے گھنٹے ایک آکیں میرے گھنٹ ابھی اس کا پورا گھانا بلا ہے بھائی اس کو ورلڈ کپ تک اس کا گھنٹا بجا بجا کے بجاتا رہوں گا احمد آمد آمد کی ٹھانگے تو کمدور کر دی آج اپو نے گھڑا ہو کے میں نے نام رکھا اس پارٹرشپ کا کیلہ پارٹرشپ کیلہ کولمبو کا کیلہ پکڑا دیا ابھی یہ فیلڈنگ میں ہی آ رہے تھے بیک ٹھیک کی ضرورت رہی تین کو ان کی شکلوں پہ دیکھا تھا جنا سے ناش رہے تھے ان کی شکلوں پہ شکلوں سے ہماری جیہوں نے بھی دیسالوں کی میں ہی کہہ رہا ہوں ٹیم میں رہنے کے بانے تم ڈھولتے ہو وہ رنز مارتے ہو دنیا کی کندور تر ہی ٹیم ہوتے لڑڑ کے تم شیر بنے پہو گھنٹے کے شیر ہو تمہارا لالت ہے تمہارے اوپر ذرا سا مقابلہ کرنے کی تمہاری ہمت نہیں ہوئی آج ہمت کیسے ہوتی ٹیکنیکل بات بھی کر لیں گے ابھی تو بڑا بے سبرہ ہو رہا ہے ہم تو لہاں تمہارے ٹیکنیکل کی ماروں میں پکڑ کے ایسی کی تیسی نہیں نہیں کہہ رہا نہیں نہیں کہہ رہا نہیں لاک کتنے ٹیکنیکل اب تم لوگ سانے اتنا ٹیکنیکل کوئی نہیں ہے وہ تو لوگ آپ سے کل میں کچھ بولوں گا تو بری بات بھی ہو جاتی ہے سوچ کے بولنا پڑتا ہے کیونکہ ہر آدمی ہم سے ما شاء اللہ اتنی محبت یعنی اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بات لینے بیٹھا بہتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں پرسنل میرا ٹیک کسی کو پڑ نہیں ہوتا مگر اگر ذمہ داری کی بات دھل جاری ہے تو یہ گھنٹے کا ذمہ دار ہے تین سال سے اپنی نظروں کے بچوں کو جو اس کو جان سے پیار ہیں جو آنکھوں کے تارے ہیں انہی کو کھلا کھلا کر انہی کے پیسے بنوائے جا رہا ہے پاکستان کی چو پیس کروڑ عوام کو اس دن دھوکہ دینے میں نمبر ون گھنٹے کا کہی ہے رات کی ویڈیو کا رات کی ہماری کل رات کی اس سے پہلے والی جو ویڈیو اس کا ٹائٹل چیک کرو نکلا تمہاری ایسی کی تحصیت رات میں بجاؤں گا یہ بولا ہے نا کیوں بولا ہے اس لیے بولا ہے بھائی کہ برباد ہو جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایکسپٹس کہہ رہے ہیں پاکستان نے جھٹے ہیں مکار ہیں سالے باؤنس بیک کرنا شروع کر دیا ہے بھائی ایکسپٹس کہہ رہے ہیں باؤنس بیک کر رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان نے دیکھو رویت اور گل کی وکٹ کے بعد رن نہیں بنانے دی رہا ابے وہ رن بانا نہیں رہا تھا وہ تمہارے کرکٹ کا باپ ورات کولی پچھ کو اسیس کر رہا تھا کہ ان کو اتنا لٹاؤں ہوں آخر میں اور پھر اس نے جو لٹایا ہے واہ 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 کیا کمال لٹایا ہے لٹایا ہے بٹھایا ہے نہلایا ہے دھلایا ہے شیمپو بچہ ہوتا تو آج وہ اس کو شیمپو بھی لگا دیتا وہ امیہ امیہ کیا کرتی ہیں بچہ جب چھوٹا تھا آئیتا 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 ہو گیا ان کے ساتھ شرم آنے چاہیے آئیتا آئیتا بچے خراب کر رہے ہیں کولومبو میں بارش میں بھیجاؤ کیسی طرح جا کر شرم آنے چاہیے دوبارہ بلہ دوبارہ بلہ اٹھانے کے تمہیں وہ ہاتھ نصیب نہ ہو جس انداز سے تمہیں آئیتا پانڈیا جس کو ابھی لپیٹا ہم نے پکڑ کے بیسٹی سیریز اس نے تجھے مطلب پانڈیا مطلب ایک ان کا ابھی تمہیں ٹوپی پہنانے والوں کی میں تمہیں ان کو ٹوپی دوں انہیں اب کچھ مل نہیں رہا میں دیتا ہوں ٹوپی بولو پاکستان کرکٹ بوٹ پیسے نہیں بڑھا رہا پلیئرز کے اس لئے پلیئرز اچھا ڈیلیور نہیں کر رہے دے دے جلدی دے دے زوجل میڈیا پہ ٹوپی اور نواز کو بھی بتا دے شہریار کو بھی بتا دے ریڈوئٹ کرا دے گروپوں کی چلا رہے تھے تم گھنٹے کے کنگ کو بیچنا ہے برینڈ بنانا ہے یہ کھوٹے دا برینڈ ہے کھوٹے دا برینڈ گھنٹے کا کنگ سالہ ایسی کی تیسی چو بیس کروڑ آدمیوں کو اس سے آسو نکال دیا میرا بچہ رو رہا تھا میرا بڑا بچہ بلکل رو رہا تھا بچے جو ہے بچے بھائی انرجی انرجی اپنے جاب سے ہی ہوتی ہے ذرا تھوڑا سا سبر تو رکھو تم لوگ تمہاری فرمائی سے صحیح چل لی ہوتی ہیں اب سن لو بات یہ ہے کہ استخار احمد ہر جگہ بول کر آ رہے تھے اوہ چیہ سلمان آگا آج جب پٹائی خوب لگی تو استخار کو بول دے دی آگا دیکھو نا آگا چھپا لیا ابے اس کندوں میں چل کے تو دیوارے کودی ہیں تُنہیں گلبر کے ہم سے کیا جھوپاوا ہے تو تاریخ سے بتا رہا ہوں کہ کلدیو یادف کھا جائے گا کیونکہ اس کو آف دا وکیٹ ریٹ کر رہا تھا راشد خان کو برباد ہو جائے گا ابے جب مجھے پتا ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پتا وہ پیسے مجھے دے دونا میں سمجھا دوں گا ان کو کہ کون سا بلے باز کس کو کھیل لے گا یہ اسی لئے رہ گئے ہم کہ یہاں پہ کلپ بنائیں اور لوگ کٹ کے اپنا کر کے بتا دیں فلا جگہ پہ اپنا کر کے بول دو میرا کٹ کے ملنے ڈالنو اپنے اور کچھ نہیں ہے کلپ 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 نا اور کیا کلپ ہی تو ہے میرا کیسے کٹیں گے کلپ ہی کٹ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حساس کے بات یہ کیلہ پارٹرشپ جو یہ نا اچھا بھائی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ نئی بات نہیں ہے جو بہت پرانے والے وہ جانتے ہوگے ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ کیل راول کا جو رینج ہے وہ رینج بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے اچھا جب سے مزاق مستی ہو رہی ہے یا تیہ کا تکیہ وکیہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے بیچارہ اس وجہ سے لیکن میں نے آپ کو کہتا اس کی انجری شاید اس کے لئے کمال ہے کیونکہ اس کو حرام چاہیئے تھا زبردستی تو نہیں کر رہا تھا وہ اس نے آرام کیا آنے کے بعد اس نے ایسا آرام کرایا اور کل جب کھیل ختم ہوا میں نے آپ کو کیا بولا تھا کیار ویرات اگلے دن آتا ہے مومنٹم ٹوٹتا ہے بڑکیہل راول نے جس طرح دو گندے میڈل کی ہیں اس کے تو آرہے ہیں بڑے رنس وہ ویڈیو بھی رکھ آج اتفاق سے چوبیس اوور کے بعد چوبیس اوور میں دونوں نے سو سو مار دیا دونوں نے اور ویرات کولی نے آخر میں جو مارا ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ تم لوگ آئی پی ایل میں لوگ مسخرے گری کر رہے ہوتے ہیں بچوں دیاں کر رہے ہوتے ہیں صاحب بولوں تو بچوں دیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کولی کا تو آئی پی ایل میں اب ہے وہ ورلڈ کلاس کرکٹ کا باپ ہے سب کا روحانی وہ کرتا ہی بڑے میچ میں گی میں اب یہ بتاؤ اس نے آخر کے چالیس پچاس رنگ کتنی گندوں میں بتا ہے یہ بتاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کون سا پاور ہٹر پاکستان کی بولنگ کا آخر میں اتنی تیز رنج کر رہا ہے اب میں تمہیں اب یہ بڑے بھائی تو ہیں اب میں لے آیا گجراتی میں موٹا بھائی موٹا بھائی ویرات بھائی جو ہیں موٹا بھائی ہے آپ سمجھ لیں یہ والا سین ہے اچھا پھر یہ کہ دوسرا یہ اچھی لائے کرک ٹاکس میچ ووس فکس جائے شاہ نے کرایا تھا جائے شاہ کو پکڑ لو سب نے جائے شاہ پہ ڈوپی ڈالی گیا جائے شاہ اتنے فیمس ہوتا ہے اگر جائے شاہ واقعی ذمہ دار ہے تو بھولو کہ بھائی آزم ذمہ دار ہے اور اسمان کو ناچتے ہوئے دیکھا میں بتاتا ہوں آؤٹسوئنگ ہوئی ایسا ناچا ہے شبے راتی کھیلتا ہی بول شروع آف اسٹم سے ہو رہی ہے جائے یوں ناچ کے آؤٹ ہوئے یوں اسکوئرڈ اپ ہو گیا پورا نیچے سے ٹانگیں کھسک گئی چدر کھے چلی کسی نے بچپن میں امی بلاتی تھی نا بچوں کو آئیتا ابے کدھر ہے تم نکل کر آؤ جو کرکٹ سکھاتے ہو تم لوگ سب نکل کر آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کرتے ہیں فی تنقید میں آپ کو سمجھاتا ہوں جونسا ہوا جونسا میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے بیٹنگ کی انہوں نے بیٹنگ کی تو اس وقت بکٹ سی دی تھی جب ہماری بیٹنگ آئی تو مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو دستا ہوں ہوا یہ کہ جیسے ہماری بیٹنگ آئے انہوں نے جو ہے پتلا جائشہ بول نہیں لائے تھا جائشہ نے پتلا گڑوا دیا تھا پتلا گڑوا دیا اس نے کے راؤن میں بابر دے نام کا وہ اس پتلے سے بھی مضبوط تھا جو رزوان گھاڑتا ہے بابر گھاڑتا ہے یہ تو سکو بھائی بہتر بتائیں گے میرا کام یہ سکو بھائی کہتے ہیں رزوان کو پڑھائی بڑھائی کرتا ہے آج پڑھائی نہیں میکار گئی اچھا بھائی یہ جو پڑھائی کی میں بات مذاکن کرتے ہیں یہ نیگٹیف پڑھائی کی بات کرتے ہیں جو جادو ٹونا سفلی اچھا بھائی اب میں ان لوگوں کو بتاؤں جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹے کرنے کے پیسے لیتے ہیں ان کو سمجھا دوں میں پہلے فیبائی صاف لفظوں میں کہ بھائی تم لوگ ٹویٹے کرو ٹویٹے کرو لیکن ساتھ میں اب تم لکھ لو ہر کام گارنٹی کے ساتھ ثابتی نہیں مائی ہر متمنہ پوری ہوگی نیچے بابر کی تصویر بنا دو مہمو باب کے قدموں میں زمبابوے نمیبیا نیدرلینڈ کوئی نہیں بچے گا یہ آج زمبابوے نے ایک سو تیس کیے تھے برن کپ کی ٹویٹی میں یہ آج بھی وہ نہیں بنا سکے انڈیا پہ یہ آج کہہ رہے تھے آخر میں چلو وہی آج چیز کر لیں ایک ایک ہار کو بچا لیں میں یہ دن نہیں دیکھ سکتا تھا یار دے وہ پیٹ بھرے میں تو یہ تھے لوڈ شاردل آگل ہو گیا ہے وہ بھی ایسے بولنگ کر آگے تم لوگ میرے رزوان کو ٹی آر پی کنگ کو پچھلے بیمانی کرتے ہو بڑے لڑکے کھلا رہے تھے تم دو ستمبر کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ یار واقعی یہ لوگ جیت گئے تھے بارش نہ ہوتی تو جیت گئے تھے 45 بالوں پر اٹھتر رن بنا ہے ویراز نے آخری دو سو کے شٹرائک ریٹ سے یار وہ کب نہیں کرتا اس نے تو ابھی ویراد کا کوئی آڈیشن دھوڑی ہے بچے ہیں یہ سب کر کے میں تو موہ پہ بول دیتا ہوں کہ تمہارے جتنے سارے پیلئر کھل لیں وہ سب ملا کے بھی اس کے بیٹے ہیں بس جو سچ ہے اس سے آگے تو میں کچھ کہوں گا نہیں کیونکہ یہ پریزنگ کی بات ہی نہیں ہے کہ انڈیا میں سب سے اچھا بیٹنگ کا ٹیلنٹ آتا ہے لیکن یاد رکھو بھئی ایسی میں آپ سے اکمات کرو پہل چھوٹی ہے آپ جن کو مارتے ہیں وہ حصے ہیں جب تک آپ سے میچ نہیں ہوتا تو وہ چوڑے ہوتے ہیں نہیں کولا ہم والے کیلے میں دو سو سرسٹ بنا لیتے بارش آگے یقین کرو یقین کرو ہم بنانے والے تھے ابے دو میچوں میں مل کے نہیں منتے تم سے یہ افغانستان نہیں تھی میں نے دیکھی افغانستان سے تمہاری حالت میں قسم گا ایک سو ستاون بھی اگر تم بنا لیتے میں تمہیں جیتا ہوا تظہور کر لیتا ایک سو ستاون بھی چاچو مانے نہیں نا آؤٹ ہو گئے چاچو چاچو نے یہ چلا کی چاچو نے کہا بابر آؤٹ ہو گیا تو اب بھی رہ کھلنا گنا انہوں نے بھی نیپال پہ داگ دی سینچری انہوں نے کہا اپنی بھی جگہ پکی گروستار چگار لگا لی چاچو کینگ نے سب سے پہلے تو ہمارے وہ فینس جو ہمارے انتظار کرتے ہیں ہم سو پیار کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں انہوں نے سب سے بہت زیادہ پیار ہے اور میں نے ان میں کبھی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے کون کہاں سے میں ہمیشہ سب کو ایونلی ریٹ کرتا ہوں محبت ہے بھائی مگر جو لوگ اپنی تربیت دکھاتے ہیں ان سے میں ان کی تربیت کے حساب سے پیش آتا ہوں آج کمیٹمنٹ تھی جو ڈیسائیڈ تھی پہلے سے آلیڈی ویڈی بتا دیا میں نے تو یار میں نے بتا دیا تھا بھائی گھر میں مجلس تھی آپ کو بتا دیا تھا آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہے دیکھیں یار آپ لوگوں سے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں میں نے آپ کو شام میں چھوٹی ویڈیو ڈال دی تھی اور بتا دیا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے ٹی وی چینل پہ ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے تو آپ کو دے سکتا تھا یہاں پہ وہ میرا ذاتی مفاد ہوتا اپنا کام چھوڑ کے مولا حسین کا دستخان تھا اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کے لیے میں میچ دیکھنے بیٹھتا اور آپ کی وی آر کمفرڈیبل نہیں یار ہم نے سوچا تھا یہ ہو گیا کہ تھوڑے لیٹ ہوئے لیکن مجھے آپ سے محبت ہے آپ لوگ محبت کرتے ہیں آج بھی جس سالات میں آپ لوگ رات کے اس پیر میں ہم لوگ سن رہے ہیں وہ یقیناً آپ کی کرکٹ سے اور ہم سے محبت کا وہ تو انڈیا جیتا ہے تو سب کو ہی سب دیکھ رہو گے اب آگے اب اس طرف سج بتا دیتا ہوں خالی دنوں میں بات ہوتی ہے توقع کے برخلاف تھا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر شاید رمیز راجل سے کچھ پوچھنا ہے لوگ میں اپنی ایک چیز بتا کے جارہا ہوں انڈیا اگر کلی بیٹنگ کرتا تو تین سو سی تین سو نووے ہوتے آج سے پچاس رن زیادہ ہوتے زیادہ ہوتے چیک کریں ویرات اپنے بلہ کندی پر رکھ کے چلا تھا آج اس نے سب کی ایسی کی تیسی مار کے کندی پر ڈال لیا تھا ویرات نے سب کی مار دی تھی یعنی کہ بابر کی تو وہیں سٹی گھوم ہو وہیں سٹی گھوم ہو گئی بولر کے موں سے مسکرات نہیں جاری کہ ویرات بھئیہ مار رہے ہیں اب جب ہم بولنا ہے وہ کرکٹ کا باپ ہے تو تم لوگ اپنا باپ بے نسلو اپنے گھنٹے کو باب بنا کے گھوم رہے تھے میں کہہ رہا ہوں کرکٹ کا باپ ہی بھی رہاٹ ہے بھائی وہ یہ آج تمہیں آج تمہیں تمہارے زمین کھیک لی پاؤں کے نیچے سے تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہوا کہا تمہارے ورلڈ کلاس اپنے انجرڈ لے کر کمبیک کر آیا اسے تمہارے ساڑے پرسے انجرڈ کر گیا باولا بچہ ہے راہول اچھا اور راہول دونوں باہر ہیں دونوں میں پورا کھیلہ ڈال دیا دونوں نے پاتشیب لگا کے دو دو تیتیس رنگ آجا یہ بات تم لوگ یاد رکھنا دیکھتی ہیں آنکھو سنتے کانو درہ میں تمہیں بتاتے ہوں جتنے بھی گھنٹے والے ہیں وہ ذرا دھیان سے سننے مجھے پتا ہے تم لوگ کی بہت جل رہی ہوگی بہت ہٹ رہی ہوگی لیکن بات یہ کہ بیٹا تم جب جب تیمیں تمہارے خلاف تین سو پچاس کریں گے تو تمہیں بغیر فخر زمان کے یہ لوگ کچھ لاکر نہیں دے سکتے کیونکہ فخر زمان پریشر کو فیل بھی کر سکتا ہے میں یہ بات اور بھی بتاؤں ہوں اس نے صرف پریشر میں آج جو حرکتیں کی ہیں نا گراؤنڈ میں آپ لوگ کہہ رہو آبے حریس روف نراز ہے یاد ہے یہ جب نیا نیا انگلینڈ میں کپتان بنا تھا اس نے بابر سے تمیزی کر دی تھی سرفراج نے سیٹنگ کرائی تھی سرفراج نے سیٹنگ کروائی تھی یہ بابر آزم پہ چیخہ تھا یہ یاد ہے آپ کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ان کے جو سیٹنگ ہیں وہ ایک دوسری کی باتیں ان کے پیٹ کے اندر ہیں یہ کرکٹ ان کی پوری نہیں ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ ٹیم میں رہنے والا کھیل کھیلتے ہیں ٹیم میں کیسے رہا جائے وہ کھیلتے ہیں یہ ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے یہ میرے جیسے مات بہار اسر شفیق بہار نہیں کھیلتے یہ دنیا کی کمزور ترین حریفوں کو بھوکے شیروں کی طرح نوشتے ہیں اور اس پر غراتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ آج جب ان کو ملتا ہے نا ان کے برابر کا ٹاکرا برابر کا ٹاکرا بیتا ہے تو ان کی شکلوں پر سناڑے چل رہے ہوتے ہیں ان کی شکلیں ہاری بھی بتا رہی دی اب یہ شکلیں تمہاری اسے کہتے ہیں نمبر ون نہ کوئی انٹینڈ نہ اگریشن نہ اپروچ اب یہاں گلے کو تو چھوڑو انہوں نے گلے میں ڈال کے بلہ گھما کے ایچی کی تیجی بھار پھوڑ کے نکل گئے اب لپیٹو بیزدی کی چادر اپنے موہ پہ اور پڑھ کے سوڈا کولمبو میں لیکلا تمہاری ایچی کی تیجی گھنٹے کے نیپالی بین گھنٹے کے فینس یہ بھی کہتے وہ پائے جا رہے ہیں کہ انڈیا نے تو ایرن دو دن میں بنائے ہمیں بھی ایک دن اور دو ہاں ہاں ہمیں بھی ایک دن اور دو کہہ رہے ہیں ہاریس جو تھا ہاریس کو کیا ہوا ہاریس کے پانچ عمر اگر آج ہوتے ہاں وہ تین سو اسی ہوتے میں بول کے آئے ہوں وہاں جو لوگوں کو میں نے کہا ہاریس کو زیادہ مارتے وہ کیونکہ پیس آتا بول پر تیز بول آتی ویرات نے تو بہت زیادہ فائی مشرف کی بول پر ڈسٹرب ہوا ہے کیا بھی تینی سلو کر رہا ہے بھائی ذرا سی تیز تو پیک مجھے میں تو بتا رہا ہوں سمجھیں آپ بیک آف دا لیند کر رہا تھا یہ آفریں مجھے بھی دیں باسے کو بھی دیں کہ اس کا گھنٹہ بیچو گھنٹہ بیچو گھنٹہ بیچو لیکن ہم نے گھنٹہ بیچو انڈیا میں امریکہ میں گھنٹہ بیچو بھائی میرے پاس تو وٹس ہے بھائی ان کے سارے یہ کونسی سیڈنگیں بنا کے چل رہے ہیں میرا کام یہ ہے کہ تشویر کا وہ روخ دکھانا جس کی طرف لوگ جاتے نہیں ہیں اب میں ماسون لوگوں کو بچوں کو تم نے اس گھنٹے کے کنگ پہ لگا دیا جس کے پاس لانت لینے کے علاوہ اور اس کو وہ صرف لانت دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ پچھلے جتنے انسٹنس میں ہمیشہ گلاتا میں جب سے اس کا گناہ رہا ہوں یہ اس کو وائٹ واش ہوا اس کو وائٹ واش ہوا چھوپا لیا گیا چھوپا لیا گیا اس کو پھر وائٹ واش ہوا پھر اگلینڈ میں وائٹ واش ہوا یہ کپتان منکار یہ کیسے معلوم آپ کو مجھے تو خالو بھی نہیں یہ کیسے اب بتاؤ نا آپ نے لوگا کو یہ بغیرت گھنٹے کا کپتان ہے آپ 151 رن بتائیں نیپال والے 151 بتائیں جو اس نے نیوزیلینڈ کی ڈی ٹیم پہ بیٹنگ کی ہے جس میں 76 رن کے بات 107 رن چلا گیا شکل پہ گھنٹہ بز رہا اس کے کتنی بتاؤ کہا پکشا چہ پہ نیشان کی چہ پہ آگیا سب تمہاری پسلیاں توڑ تمہاری ایسی تیسی کر کے چلے گئے تم ہمیشہ کمزوروں پہ گھراتے ہو مردہ کھاتے ہو تو مردہ جب مقاملہ آتے تو تمہاری کھاپے اور ہاتھیں دونوں کمزور پڑ جاتی ہے گھنٹے اور یہ بھی سمجھ لو جو کل دوست پوچھ رہے تھے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہے بھائی دیکھو میرا میرا فون تو نہیں جاتا ان کے پاس نیوزی لینڈ میں میں دیکھ لیا تھا کہ یہ فن ایلن بیکار ہے اسے بہت چلا لیا انہوں نے چیپ من ڈال لیا ورلڈ کپ میں محمد سمی بیٹھتا تھا بن کے اوپر یہ لانتی گھٹیا دو نمبر بولر جگاڑے کر کر کے بچے مار مار کے چھوٹے چھوٹے بچے پلوں کو سالے آؤٹ کر کر کے اپنے آپ کو نہ جانے کون سا تیس بار خط سمجھ رہے تھے نکل گیا ساری پیمپر پینت میں نے سنا بابر کے بھی نفوے رنس رہ گئے سینچری پہ میں وہ نیپال پیپال پہ پورے کر لوں گا وہ کہہ رہے ہے وہ ایک صاحب کہہ رہے کون کہہ رہے وہ میرے بغیر بھی ہے نہیں تو میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے دیکھو جب انڈیا نے نیپال کے خلاف دو سو تیسرن بنوائے تو لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ بولنگ نیپال پاکستان پہ انہوں نے ایک سو تیس بھی نہیں کرنے دیے وہ نیپال کے خلاف وارم اپ ہو رہے تھے بھائی انتظار کر رہے تھے کہ ہم سمجھ لیں سری لنکا میں بالکان گرانی ہے بومرا پولیو ہے بومرا یوں ہے بولو اب دے دیا اس نے سارے انجیکشن ڈال دیا سارے کترے پلا دیا شرم شرم نہیں آتی آرام آرام سے پیار سے بات کرتے بومرا کو بکرم نے بیجی تھی اوپر سے بول چیک کری کون زیادہ بول ہلا رہا اگر کنڈیشن کی بات کرتا ہے انہیں تو ملی تھی پورے بات آل اس نے کیسے بول ہلا ہی بومرا نے دونوں طرف اتنا سوئنگ کرتا ہی نہیں ہے بومرا انتظار کر رہا تھا آج پکڑا دیا گل اور رویت نے تو شاد آپ میرا میچ وینر نواز میں نے تجھے بچا لیا آگا سلمان ابت تجھے دیکھ کیسا چھپا ہوا یہ سادیشی دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس کرکٹ نہیں ہے ان کے پاس پرکٹ مگر یہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے رن مار تھا ان swing کر دی پانڈیا نے بہت ناراض ہم ہے آپ کیا کہ رہے تھے پانڈیا کو تجھے چریہ نے کر دیا تو چریہ نا میری ہٹی پانڈیا نے کیا کیا ایک سو پچاس کروڑ کا گفتان تم پہ سوٹ نہیں کرتا کہ تم یہ بولو کہ سم ٹائم لوزنگ is a good learning یہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا تم نے بھائی اپنے لوگوں کو کیا میسیج دی رو کہ ہار بھی سکتے ہیں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہم جب نسیم شاہ کو مارا چھککا تھا ہمیشہ ویرات ایک ایسا چھککا دی آج گولمبو میں اب بولنگ کے تو پرخش اڑا دی ان ویرات کولی میں نے کیا کہ تھا یہ ورل کپ تک پہنچ تے ہر آدمی مار رہا ہو گر بس نے جب مار تھا تم لوگ کے کان اس وقت بھی کیوں نہیں کھر ہوئے تھے پوچھا کسی نے کیوں نہیں کہ مار کیا اب دیکھیں سنیں مزیدار بات مجھے صرف ایک کمنٹ دکھا اور میں گیم سمجھ گیا دیکھیں ہم نے آپ پرسو سے بتانا شروع کیا کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا جلوس نکال گا جلوس کولمبو میں ریکارڈڈ ہے میرے پاس یہ چیزیں ڈالتا نہیں وہ دنمائی نہیں ہے اس کے اندر میری چیزیں نکال اس لیے کہ لوگوں کو تمہیں کم سے کم سچ جاننے کی کوشش کرو کہ جیت کی خوشی ہوتی گیا نیپال میں جیت کے خوش ہو جاؤ گئے ہم نے تو انڈیا نیپال جیت ہم نے شو ہی نہیں کیا آج چینل میں بھی شاید اللہ نہیں ہوتا پر میں نے بولا کسی کو مجھے تھوڑا تھا فینس سے بات تو کرنے تو بولنگ ہم لوگ غائب ہیں میں ٹرکٹ سے پیار ہے کوئی گھنٹے کے لوگوں سے پیار نہیں کرتا میں کر کٹ کر کٹ اپنے دل کے قریب اپنے سوچ کے قریب ہر اس آدمی کو ایکسس دیتا ہوں جو پیشنٹ ہوتا ہے جو لٹیرا اور چکا اور کمینا نہیں ہوتا اب ذرا یہ والی بات تو سمجھیں نا بات ہوئی کیا ہے تمہیں ہر راہ چلتے میں گھنٹے کے پلئیر کو اپنا پلئیر بنالا جروع میں آپ لوگوں کو ٹویٹر پر آج کہا نکلوت نیپالی فین نکلوت تمہاری ایسی دیسی ایسی حقیقتیں بتائیں گے ہم آپ کو وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ پر بات کرنے والے کرکٹ ایکسپرٹ یا فارمر کرکٹرز میں ان کو عدب سے تو بہت دفعہ کھا ہے بھائی میں کسی کا کچھ کھاتا تو ہونی میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ بڑے غلط لوگ سارے رزوان پہ چھپو میں تو ایک سال سے یہ لائن دیے جارہے ہیں ہم دونوں یہاں بیٹھ کر کہ اگر پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں رزوان چار پر کھیل بھائی کی بچے ہو جو روز سنتا دیکھو کچھ لوگ نہیں بھی آسکتے آج بھائی آپ کو ہمارا اگر پتا کر نا ہے تو آپ ہمیں سادے دنوں میں سادے دنوں میں سنے یہ والے دنوں میں تو ہم بجاتے ہیں پہلے بتا چکے ہیں کل نقشہ کھیت چکے ہیں کہ ان کی لٹیا کل مہت سے پہلے نقشہ کھیت چکے ہیں ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے میرے پاس میں وہ نہیں ہوں جو بیٹھ کر یہ بولو میں نے تو پہلے کہہ دیا بھائی جو بولتے ہیں وہ پورا پورا چھپ رہا ہے لیکن مسئلہ کیا کریں یہاں کوئی کوپی رائٹ کسی نہیں نہیں ہے وہ بچوں کو سب پتا ہے جو سب کو سنتے ہیں کہ کون بول کے جاتا ہے اورچہ لوگوں کو یہ بھی بتا ہے کہ ہم میں کیا سکلز ہیں کسی میں کیا سکلز ہیں اللہ کسی کو کسی چیز سے نوازتا ہے کسی کو کسی چیز سے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ برباد کرنے کے لیے روک رہے تھے بولے وراتوں راول اور یہ سمجھے ہم نے باؤنز بیک کر لیا ہے گنٹے اب اب میں تم لوگوں کو ایک لائن دے رہا ہوں اچھو کا کیا ہوگا چھوڑوں کا ایک دو تو یہاں بھی چلیں بلکل گٹر کے دھکن کے مو جیسے ایک کا مو ہے میں اسے مشہور کروں گا ایک بار ضرور دیکھنا تم اس کی ویڈیو ابے وہ مطلب میں کیا بولوں ایسا لگتا ہے گڑھر ساپ کر رہا ہے دیگہ میں اس کا ایسا ہے وہ وہ کرتا کیا ہے اب باور دے رن کر دیئے اور چار پانچ باپوں کے نام لے کے نکل جاتا ہے اب بیٹا اگر کوئی سکلز ہیں تو کوئی اور کام کر لے کرکٹ کا کوئی بتا پھر ایک چورا ہے اس کو تم لوگوں نے مچہ وہ چھوڑو وہ تو بغیر رہت ہے چندگ وہ کیا کرتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے مزے لیتا رہتا ہے سالہ آگے پیچھے ہو کے اور چار منٹ میں سے بھی وہ دو منٹ بولتا ہے اور کیا بولتا ہے بابر اب اس کا ریکارٹ ٹوڑ دے گا بابر تیرے گھر میں ریکارٹ ٹوڑے گا سن میں تیرے گھر میں کچھ ٹوڑا ہے اس نے بتا نہیں پا رہا ہے وہ ابے بغیرت ہم کرتے ہیں ادھر کرکٹ پر بات ٹھیک ہے اور تو بچہ نہیں ہوگا تو وہ ہے جو ادھر ادھر سے سب سمیٹ کے چپکاتا ہے تجھے یہ پتہ چل گئے ہوگا کہ اس آدمی سے اگر کرکٹ پر کوئی الجن کی تو یہ ہینڈل اوپر کر کے ڈال دیتا ہے کرکٹرز کے بھی تو 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 پتہ نہیں کون ہے تیرے فرنٹ پوٹ بیک پوٹ سب فارک کر دوں میں پانچ منٹ کی ویڈیو میں کہ کتنی کرکٹ آتی ہے ان کو سالے ہے مجھے بتائے گا تُو میں تجھے تھرڈ منٹ تک لے جاؤں بیک پوٹ پرنٹ پوٹ کیسے کھیلتے ہیں ہاں میں تجھے بتاؤں میں تھرڈ منٹ تک لے جاؤں سالے تم لوگ بھی سن لو جو ادھر جھاٹو ایکسپٹ پیٹے ہو پاکستان میں ملک اور قوم کو بے وقوب بنا رہے ہو اپنا مال بنانے کے لیے سالوں کے کل اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے دھوپسی دھوپ غلط فیصلہ ہے انڈیان انڈنگ میں پسی دی تھی پاکستان کو یہ غلط فیصلہ بابر آزم کی وجہ سے بھگتنا پڑا اور یہ پچیس چھبیس کروڑ جو لوگ ہیں ان کو یہ آسو لے کے سو گیا ہے اپنا ڈیٹا بھی خرچ کری ٹیکسس بھی دیں گے وہ دن بھی خراب کیا ورکنگ ڈے تھا لوگوں نے آج چھٹی بھی کری لوگوں نے اس کی رینے لگائے بھی تھی وہ میں چینل کی گاڑی میں آرہا تھا راستے میں اتنی دیکھی میں نے دیکھ لوگ دیکھیں فینس جو ہوتا ہے نا شاید آپ پاکستان سے ہیں دیکھیں بھائی ہمارا کیا ایجنڈ ہے بات سنو بیٹا آج میں بتا رہا ہوں اچھا کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے ہم اپنے ذمہ دار ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں بھائی یہ سننے فی بھائی بھائی دیکھو میں یہاں کوئی جسٹیفیکیشن دینے نہیں بیٹھتے لیکن دیکھو بھائی آدھے گھنٹے میں سوپر چیٹ بھی کھول سکتے بیٹھ کر تمہارے کمنٹس پر ہی پروگرام کرتے رہے ہیں یار وہ فلا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں انہوں نے سو روپے دے دیا فلا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں انہوں نے پچاس اچھا یہ میں کسی بھائی بہن کے لیے نہیں کہہ رہا جو کرتا ہے اچھی بات ہے یہ پروفیشنل ہے اچھا ہے لے یار کوئی بات نہیں محبت اگر لوگ بات رہے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن چلو اور ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے ہم بھوکے نہیں ہیں اب بچے بچے کو پتا ہے کہ ہائی پروفائل چینل ہے پندرہ پندرہ منٹ میں راستے میں سڑک پیسے بھی آ جاؤ تو لاک ویوز مل جائیں گے ایسا ہے نہیں ہے لاک ویوز تو یوں آ رہے ہیں تو بھائی بیٹھے رہتے گیا پورے دن بھائی جب اکل ہے شعور ہے پتا ہے سکون سے بیٹھیں گے پھر اپنی بات کریں گے بجا بھی دیں گے لیکن یہ جو گھنٹی ہے اس کو تم لوگ نہ بھولنا کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے اتنا سستہ کر دیا کہ یہ پورے پاکستان کے بچوں کی کرکٹ کھانے تیار ہیں ایک اور دو آدمیوں کے پیچھے آدمی ایک ہے پر چہرے دو ہیں آدمی آگے کیا ہوا ہے بابا رازم لیکن جو پیچھے سے دھومو والا ساپ لگ رہا ہے نا وہ کونے دنیا کو پتا ہے جو ہر پلیئر کو اس سے ڈسواتا ہے اماد مجھ سے لڑاتا اماد کو بھار کر دے مجھے نہیں کھلاتا تھا سیفی بھائی اگر اندر آئے میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا گندے گندے ووٹس اپ بھیجوں گا تجھے سیفی بھائی اندر نہیں آنے چاہیے چل بھائی اس کا بھی کام اتار دیا اسر چفید ایک ٹیس میں تیری کپتانی کھا جائے گا وہ جینوان وائز کپتان تھا سرفراز کا اسے غائب کیا اب نہ اس پہ یونیس بولتا ہے نہ مزبہ بولتا ہے نہ شویب اختر یہ سالے جو ہے ان پہ بولتے ہوئے ان کی آوازیں خوچکو جاتی ہیں بغیرتوں کی بے چربوں کی ان گھنٹوں کی یار واسنے تو بہت چھوٹا بدا ہے دیکھیں یار یہ ایک بہت بڑی ویل ہے میں آپ کو سجوا بتاؤں اور اس ویل میں وہ ہمارے فارمل لیجنٹس میں شامل ہیں فارمل لیجنٹ اس لیے بولوں گا ان کا خرچہ چلتا ہے ان کا پیٹ بندہ ہوئے اس کام سے اسٹار بولیں لیجنٹ بہت مشکل سے بنتا ہے انسان قیومی لیجنٹ قیومی کر لیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی خاموشی ایک اور اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ نہیں یار واقعی ان کے تو پیسے لگے میں ان کے تو پیٹ جڑے میں پیسوں کے ساتھ یہ ایک دوسری کے مفادات کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پاکستان کے نام کو بھی خوربان کرنے کو تیار ہے رزوان جب سے چانم میں آپ صرف رزوان کی بات نہیں کر رہا میں پسلے دو سے دھائی سالوں کی بات کر رہا ہوں جو میں ایک کنٹیویٹی کے ساتھ ہم لوگ جو چیزیں بول رہے ہیں بہت خاص طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یار شاید بابا رازم کی خلاف بات یہ کرتے ہیں شاید رزوان کی خلاف یہ بات کرتے ہیں یا شاہین کے خلاف یہ ون اور ان پلیٹس کے خلاف دیکھیں ان دھائی تین سالوں میں اگر تمہیں جھوٹ نہیں مولا تو لڑکے وہی ہیں آپ کے پاس آپ نے بینچ کے قریب آنے میں نہیں دیا کسی کو اچھا بینچ کے قریب اگر کوئی گلے میں فسکے آپ کے آ بھی گیا تو آپ نے کس طرح سو اس کو ڈیر سال کسی کو دو سال آپ نے اس کو خور کیا بینچ پر بٹھا کے آپ نے بتانے کی کوشش کے لیے درسلگ روم میں اس کو پیچھے پیچھے سے چار چلوگ گالیاں دے کے نکلے ابھے کہاں سے آگیا نکل لی تھی مجھ سے گالی وہا لی جو ہی دیتے ہیں درسلگ روم کے اندر ابھے کہاں سے آگیا گھنٹا نکل لے تیرا کوئی نمبر نہیں آگیا اور یہ کئی ایک لوگ ہیں کئی ایک لڑکے ہیں جو پاکستان کے درسلگ روم تک آئے اور ان کو انہوں درسلگ روم میں پیچھے سے گالیاں دے کے شوٹ کرا دی انہوں نے بتا دیا یہاں کا محل جو ہے نا یہ والا محل ہے کہ ایک دوسرے کو بیک کرو ایک دوسرے کو بیک کرو پھر ایک نئی چیز انہوں نے نکالی ہم فیملی ہیں پہ فیملیاں چھوڑ کے تم یہاں پہ فیملی بنانے آئے ہو اس بات کی فیملی ہو ملک کے لیے کرکٹ کو اچھا ہے کسی فیملی بھائی کیسی فیملی تمہاری بہر بیٹھا ہے پہلے شان آواز دانی کے خلاف تمہیں وسیم جونیر کو اب پیچھے سے پرچی آئی ہے تو تم فائی میں سٹوکس کو کھلا رہے ہو نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ دنیا کی ہر ٹیم کمبینیشن چینج کر کے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے چل رہی گی ٹھیک ہے آپ وہی ٹیم سے نہ تو باہر سے کسی کو آنے دیا نہیں آپ نے باہر والے کسی آدمی کو کھلنے دیا تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کون سے جاتی ہے یہ میچ وہ تھا جس کے لیے آپ نے پچھلے ایک سال میں نہ جانے کیا گیا پچھلے بیس میچ آپ جا کے دیکھ لیجے پاکستان جن کی خلاف کھیلے اور کسی سٹرینڈ کی خلاف کھیلے کیا میں نے جھونٹ کہا تھا کہ پاکستان ان ٹیموں کو گھر کے کھیلتا ہے جن کی سٹرینڈ کم ہے اور جب آپ وہ کمی سٹرینڈ ملتی ہے تو آپ آسفان چھو لیتے وہ اپنی پرفارمنٹ دکھا دیکھا کہ بتانے کی کچھ چیزی کرتے ہو کہ آپ پاکستان کے لیے کھل رہے ہو پاکستان کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کھل لو گھنٹا یار 19 مینچوں میں آپ نے نمبر ون کی رنکنگ لیا آپ جا کے سٹرینڈ تو چیک کرو جی آسٹلیا کی اس ٹیم کے اندر جس میں پیٹ کمیج جیے میچل سٹارک نہیں ہیزل ووڈ نہیں لائک تو کر دو اس ٹیم کو اگر آپ ہرا دو ge تو کیا بتائیں مجھے کیا آ رہا ہے آپ نے جب نہ پیٹ کمیج نہ میچل سٹار نہ آپ کا مچھ مارچ نہیں آپ کا ہیزل ووڈ جب وہ گھنٹا آ رہا ہے آپ نے جہاں پہ اپنے تین ڈی آئی من جی میرا گناہ یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نیترلینڈ کی ٹیم کے خلاف تین سو رن نہیں مار سکے کیا میرا جہاں پر ہاریس اوف کا 144 کا ایوری جا رہا ہے یار انہوں نے اتنا مارا ہے میرے ہاریس کو پکڑ کے اس کو بس کرانے بھی مشکل ہو گئی مرات کولی نے تین سینچریاں کولمبو میں آخری تین اوڈی آئیز میں ماری ہیں تو بیٹا چوتھی اوڈی آئی میں چوتھی مار دی کیا یہ ریمائنڈر دینے کا مطلب سمجھے تھے تم لوگ یا تمہیں تین اکل تھی دیویرات کولی کو کولمبو کا سرفیس بہت پسند ہے کچھ سرفیسز ہوتی ہیں جو بلے باس کے لیے آئیڈیال ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں اب سن لو کچھ لوگوں کے بڑا قیلہ کٹتا تھا ابے یہ فی جو ہے نے انڈین کرکٹ کی بات کرتا ہے اچھا میں کیا غلط بات سن لو میری بات کیا میں غلط کرتا ہوں اچھا انڈین کرکٹ کی بات کیا غلط کری میں نے بات جو میں نے کہا پروف ہوا جو میں نے کہا پروف ہوا اور جو ان کے بارے میں کہا جو یہ ہر ہے گھنڈے کے کپتال یہ غلط ہے آگیا نسیم کا آؤٹ آف دا ایشیا کب کیا بولا تھا میں نے ابے یہ مردگ پہ بھی نہیں ہوگا اگر آیا ہے کہ یہ بار ہو جائے گا یہ بولر کو مروا دیا ہے یہ چھوٹے لڑکے ہیں ابے ہر تین کے غلاف کو وہ اپنی کورنگ کے لیے ان کو لے کے چل رہا ہے ہاں ٹیم کے غلاف جی ہاں بلکل ہے یہ اتنا ناراض ہو گیا تھا کہ وسیم یونیر ٹیم میں نہیں تھا ساپ بچے تو اس نے مردگ میں بھیج دیا اس کو کہ میں نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا اس کو ہاں گل فرینڈ تو ہمیں سکا رہے ہو کرکٹ ابے یہ چلا کے یہ ساتھی سے ہمارے سامنے بھی ہوتی تھی ٹیم گلت در اس وقت ہم جب سے دیکھ رہے ہیں اس ٹیم کو جب تم نے بلنا پا کرنا بھی نہیں سکا تھا باتیں کرتے ہیں سالے آگا روی یہ خاموش جو بیٹھے رہتے ہیں تماشا ہی بن کے کچھ فارمل لیجنڈ یہ سب شیر و شکر ہوتے ہیں اس منجن کے اندر اس سادش کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ یہ بولے نا ملے ہوئے ہوتے ہیں کہا ہے وہ جو گریٹ 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 صبح سے اٹھ کے ناشتے سے گریٹ اور رات کے کھانے تک گریٹ ہے ڈکار سے لے کے پاد مارنے تک گریٹ ہے موسمی لیجنڈ نکال دیا ویرات نے اپنے پاد میں سارے نمبر ون کو آج نمبر ون ایسا پاد مارا اس نے کولمبو میں نکل گئے سارے گریٹ میرا تو بینچ بار کپ کیل راہول کی بیٹنگ من گئی ہے کیونکہ راہول بیک ان فارم ٹچ میں لگا سلکی ٹچ میں لگا وہ سلکی تو سمجھتے ہو نا مزا آتا ہے آپ پیرو تو سلکی سلکی جنہیں پہلی کہا تھا ویرات ہمیں پورا مقابلہ تو اب میں کیا بتاؤں اس کے اندر یار بولو کہ یار ویرات نامہ پیش کر رہا امامہ ہوا تو سارا ملبہ ڈھل گیا امام پہ یہی بتا رہو نا تم لوگ میں نے تو تمہیں تین دن پہلے یہ بولا تھا کہ یہ بکرا امام کو بنائیں گے اور یار آج میں کہہ ہی دوں آج ویرات کا حصہ سالے چورے سب بیٹھ کر ایک آدمی کو کرٹیسائز کر رہے اور اس کو بچا رہے یہ بھی بڑی گھٹی آرکت ہے یہ سب ایک سے یہ بولو وکرم نے کہا تھا بھئیہ کولمبو میں دوبارہ ویرات نے کہا تھا مارتے ہی اوپر دیکھوں گا یہ لے میرا خیال سے اب جو ہے وکرم وکرم نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار تم مجھے بڑا کرو اور مجھ پہ ویرات بٹھا کے بیٹھو کیونکہ چاند پر جب وہ گیا ہے تو چاند پہ کہتے ہیں نا پریہ رہتی ہیں تو پریہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم ویرات کے فین ہیں کیا تم اگلی بار ویرات کو لاؤگے اگر تم بھارت سے آئے ہو تو ویرات لاؤگے ساری چننٹیں کھول گے سارے دھاگے کھول دی آج ویرات نہیں بتا رہا دھاگے دھاگے تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ سمجھنے رہے بولے ویرات نے ہمیں پاد میں نکال دیئے آج بھار کے پاد ذروہ اکورڈ لگتا ہے بھائی اتنے رن مارے ہیں جان لگا آج اس نے گدے سینے گدے سینے سوے گسڑ گسڑ کے یہ کہہ رہے نا موٹا والا گدہ سینے کا سوا نہیں ہو کولمو میں آپ یہ پیمپر پہن کے گھوبرے ہوں گے آج ترم کی بارش کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی بارش ہو جائے بارش ہو جائے بارش گھنٹہ بارش کیونکہ گھنٹہ بارش نہیں ہو نہیں دیا میں نہیں پریشان نہیں ہوں نا میں نے بہتا میرا گھنٹہ بھی جائے we will bounce back ایک بار تم دیکھیں بادہ لانے دو پھر دیکھو میرا شاہین پانچ آؤٹ کرے گا پھر دیکھو میرا نسیم بول ہلائے گا اچھا تم لوگ ایک بات نوٹ کر رہو میں نسیم کی پھر بھی برائی نہیں کر رہا دیکھو ہم اکلمن لوگ ہیں ہمارا کسی سے پرسنل نہیں ہے کیوں نہیں کر رہا زیادہ ابے نسیم کو انفٹ چلا رہے ہیں انفٹ سے وہ نہیں ہوتا جو گر جائے یہ تب تک بولر کو چلاتا ہے جب تک وہ گر نہ جائے شاہین کی مثال تمہارے سامنے شاہین پھر گر جائے گا جتنی اس سے بولنگ کروا رہا ہے ابے بھائی یہ بتاؤ اگر آج میچ نہیں ہوتا تو پھر بولر کہتے ابے تم نے بیٹنگ بولنگ ڈپارٹمنٹ بابر کے فیصلے سے ہوش نہیں تھا شاہین لور کلندر کو بیک ٹو بیک دو ٹائٹل جتوا چکا ہے بھائی اسے پتا تھا بابر نے خلط بولنگ لی ہے خلط بولنگ لی ہے میں آپ کو بتاؤں جو قوم دیکھیں پاکستان میں شاہید خان آفریدی کا بڑا نام ہے اور شاہید کیا فینس پوری دنیا کے اندر ہے اس میں کوئی شک نہیں میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا اللہ نے انہیں بہت عزت دی دیا شاہید خان آفریدی نے بابر آزم کے اوپر جب اسٹیٹمنٹ دیا بھل ان کے گلے پر ڈال دیا سوچال میڈیا پارٹیوں نے اس قدر ٹرول کیا ہے انہوں نے بابر آزم بابر آزم کے فینس اس قدر ٹرول کیا اور یہ جو ایجنڈہ چلتا ہے یہ مجھے پتہ ہے کون لوگ چلا رہے ہیں میں جانتا ہوں لوگوں کے نام تر جانتا ہوں اس میں کرکیٹرز کون ہیں یہ بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے مجھے اور یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے دیکھیں نجم عزید شیٹی نے کہا اب ابھی رمیز راجہ نہیں کہا نجم عزید شیٹی کا کہنا بھی یہ تھا کہ بھئیہ ان کا جو فین کلپ ہے نا ادھر خلاڑی کو بلا کے بات کرو ادھر فین کلپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہماری ایسی کی تیسی کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کھلاڑی جا کے جو ہے نا کھلاڑی بلیک پیل کرتے ہیں کرکٹ بورٹ اچھا چلے ہو گیا میں مال تو میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے شاہید خان آفریوی کے اوپر جو ہے نا جو ٹرولنگ کروائی ہے جو ٹرولنگ کروائی ہے مطلب شاہید کو خاموش ہونا پڑ گیا انہوں نے میں بتا دوں اس وقت وہ وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح جب اس نے شاہین کو نسیم کو اور حریس کو اپنے مقاصد کے لیے ٹیم میں کھلایا ہے اپنے مقصد اپنے آپ کو شیلڈ کرنے کے لیے اب مجھے بتاؤ نا یار ایک سو چالیس پلس کے لیے بھی کھلایا ہے انمول رتن کہلاتے ہیں انمول رتن ہوتے ہیں جن کے پاس ایک سو چالیس پلس کا بولا جو ایوریج بولا رو اس کے ان کو تُو نیپال پہ کھلا رہا ہے وہ کیا تھا سوچنا بھی منائے ان کو تُو سر لنکا کی سی ٹیم پہ تُو بولی ہے کروا رہا ہے مطلب ویسٹ اٹیس کے مطلب کبھی تو کمبینیشن کو بھی آگے پیشے کرنے نہیں میں نے کھلا لیا ہے کیونکہ میرے رنس کو ڈیفینڈ یہی کریں گے میرے رنس کو ڈیفینڈ یہی کریں گے بھئیا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب بڑے والے تمہیں ملیں گے تو پورے بڑے والے بلے تمہارے اندر ڈال کے گھما دیے جائیں گے ابہ وہ تو شکر کرو اور ختم ہو گئے اور ختم ہو گئے وہ تو جانے کے موڈ میں ہی نہیں گئے اگلے پجاس اوہر رول لیاو کن اور کتنے ورل کلاس ہے تمہارے آج میں بتا دوں گے تمہارا کو کہ کتنے ورل کلاس ہے تمہارے آج تو ابھی تک بلہ کر رہا ہے اس کا حریب مت جانا ابہ اور وہ بلے کے جو شوقین ہیں ہاں جو بلے کے شوقین ہیں ان کو بلہ دے دیا ابہ ابہ کا بلہ دی چاہیے تمہیں گھنٹے کا واللہ جائیے تمہیں بجا دیا نا میں نے وہاں بھی گھنٹہ دیکھ لیا ہوگا تم نے آج تو دو ملین تین ملین ویوز کی گیم چلی ہے تو ٹوٹل ملا کے تین چار ملین کی مشہل ہے اللہ برکت دے کوئی بات نہیں ہم خیر رات کو ٹائم پر بیٹھے جاتے اور یقیناً بیچ میں آتے ضرور ویرات کے سوپ مجھے پتا ہے وہ اینکر سازش کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسی لکھتا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں بچے بہت سمجھدار ہیں یہ نہیں یار دیکھیں میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں کرکٹ کا مقابلہ انجوائے کرتا ہوں میں اور جہاں مقابلہ ہی نہ ہو وہ بچہ ہے بیٹا میں اسے وہیں پوچھ کے بھیگ دوں کسی بھی بہت یہ میں نے کیا غلط کہا کہ اس وقت دو کلڑی ایسے ہیں دنیا کرکٹ میں جو سب سے اہدا گیپ ہم انیس رکھتے ہیں گلت کہا میں نے اس وقت اگر آپ دیکھ لیں شاید ویلیم سن ہو تھوڑا بہت ٹھیک ہے اس کو آپ رکھ لیں ویلیم سن نیزلینڈ کے سکوٹ کے اندر آگے بس اس کے علاوہ کون ہے مجھے بتاؤ گیم آویرنیس سے جیت ہوئی ہے نا گیم آویرنیس جیت آتی ہے یعنی کہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے ٹیسٹ کی اننگ میں بھی آپ دو سو مارے ہونا اگلے دن آمنا تو پہلی دوسری وال بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اتنے بڑے گیپ کے بعد چوبیس ہنٹے کے بعد کھیلنا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ بابر کو کلدیب آؤٹ نہیں کرے گا بومرہ لوگ چھوڑیں گے ہی نہیں یار اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں یہ بومرہ تو بہت پٹے گا یہ تو دو سو صحیح بن گئے ابھی لوگ کتنا بھی آپ کو بولیں کہ بابر کو اچھا وال پڑ گیا تھا مگر میں نے جو فیلڈ میں دو سو ستا مندن ہوئے تھے انڈیا کے میں نے ایک کلپ میری نظر سے گزر ہے جس میں بابر ہاتھ باندے کھڑا با اس وال پر چوکا مارا تھا اداکاری تھی وہ بہت ڈی لینگویش نے بتا دیا کہ تمہاری یہیں موت ہو گئی ہے اب تمہاری یہاں سے بیٹنگ کی بھی خواہش نہیں ہوگی اب تمہاری تانگیں کاف رہنے ہیں یہ امام کو اور فقر کو انہوں نے تابیز بان کے بھیجا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اب تم جاؤ اور یہاں پر جا کے کھڑے رو صبح سے رات تک ٹھیک ہے اب تمہاری ویکٹ ہی نہ کریں کیونکہ میں جاؤں گا تو مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بھئی آپ پیدا کرنے والا انہیں سب کو بیدا کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے لیے خاص اور کسی کے لیے کام رکھے سوچ رکھے انڈیا کے ساتھ دیکھو جائشہ اچھا ہے یہاں برا ہے میں اس پر ڈیویٹ کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ لیا اے سی سی کے پریزیڈنٹ جائشہ نے اس کا اصل نقصان ٹیم انڈیا کو ہوا دو دن سے وہ کرکٹ کھیل لیں کل پھر انہیں میدان میں ہی بیٹھنا جو ان کی تو زندگی تیل ہو گئے اور ان لوگوں کو سمجھا دوں کہ بھائی بیس آور کا میچ آپ دو دن میں دو کھیل لیتے ہو اب ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا فوراں فوراں بیک ٹو بیک ون ڈے میچ رکھ لیا جائے ایسا اب کبھی بھی نہیں ہوتا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہوتا ہے جس کو یہ لگ رہا ہے کہ کولمبو سے لاہور لاہور سے کولمبو وہ تو کر لیا دو دن میں دو میچ کھیلے انہوں نے تین دن سے انڈیا میچ کھیل رہا ہے تین دن سے اب کل بھی میچ کھیلے گا تیسرا دن یہ تو تم پہ ہلکا ہاتھ رکھا انڈیا نے میں بتاؤں میں آپ کو وہ بھی ہلکا ویراد کی وجہ سے کہ ویراد لفظ گھنٹے کا گھنٹے کا یہ والا یہ والا یہ والا ویڈیو تو لائک کر دو دو دن میں ساڑھے ساستورن بناتا موسم میں تو لوٹے نے آئی نہیں اور اس کا کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہم نے آپ کو شام میں اطلاع دے دی تھی کل ہم تمہیں بھرپور دیں گے کل بھی ہم بھرپور دیں گے پھر آگے جا کے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ کام تو اتر گیا کام تو دیکھو اتر گیا ان کا اصل بات کیا ہے کہ لوگ کریں اچھی باتیں اور ہم کبھی ایسا بھی نہیں کرتے کسی کا کوئی کام ہے اور وہ بدلہ لینا ہے تو انڈیا سے ہی بدلہ لینا ہوگا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سری لنکا ہلکی ٹیم گرا دو تو ویسے آپ کو ایک اور بات آپ کو بھی بتا دوں آپ کو بھی بتا دوں ان کے ساتھ ساتھ سری لنکا ورلڈ کپ کولیفائر سے لے کے اب تک ایک بھی میچ نہیں ہارا اگوانستان سے ہار رہا تھا بٹ ہارا نہیں لگاتار on the trot تیرہ چودہ بندے جیت چکے ہیں وہ کمس کم درہ مجھے ایکچوال جی لنکا کی ٹیم میں وہ ہے ان کا پکا دوست نہیں ہے کرونہ رت نے اب ہے ابھی تک رنی منا رہا ہے لیکن ہے ان کا اصل والا حقیقی دوست نہیں ہے یا یہ کہہ لیں ہمارا بندہ نہیں ہے راجہ پکچہ اس کے بھڑے چل پڑے سلور ووڈ سے وہ کہہ رہا ہے میں زیادہ موٹا ہوں سلور ووڈ کہہ رہا ہے میں زیادہ موٹا ہوں تیرا لگاتار جیت کیا ہے شاہین کو شاہین کا جو think tank ہے اس کو سوچنا پڑے گا شاہین کا think tank سمجھ گیا میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس سے request ہے یار اگر تو وہ اپنی اس بات پر سچ ہیں کہ ہم بابر کا out نہیں کرتے تھے بات سچ تھی ان کی سچی لگ رہی ہے مجھے آپ دیکھیں یار میں آپ کو بتاؤں شاہین good prospect ہے پاکستان کے لئے even بابر بھی ہے مگر بابر کے ہاتھ سے یہ والی چیزیں لے لو authority والی یہ کسی کپتان کے تو انڈر میں تو کام کر لے گا ہم صرف یہ بات سمجھا رہے ہیں آپ کو قابل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی بات دور اور کپتان بھی جس کو چاہتے ہو اس کو رکھ کے دیکھ لو اس کو free کر دو یہ انڈیا پاکستان کے جو فین ہے نا بھائی ہے یہ دنیا میں صرف بیٹنگ کرنے آئے ہیں اپنے runs کرنے یہ تمہاری rivalry آپ صرف ان کے ساتھ رہ گئے ہیں نیپال کے ساتھ اور اپانستان کے ساتھ اپانستان سے بھی آپ کسی دن ہرجیں گے اگر وہ تجربات کی بھیٹنی چڑھائیں اپنے آپ کو نور کھیلی نہیں بغیر نور کے گلے آگا ہے وہ تمہاری کان کھڑے نہیں اس وقت جب ورل نمبر ون ٹیم کو انہوں نے دو سو ایک پہ آؤٹ ٹھیک ہے تمہاری کان اس وقت بھی کھڑے نہیں ہوئے کہ بھیترین بولنگ کو دنیا کی جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے ہم میں کہنے سے کوئی فرف نہیں بڑھتا کہ میں بولوں گھنٹے کی بولنگ مگر دنیا کہہ رہی ہے ان کے لیے کہ بھائی اچھی ہے ایک سو چالیس پلس بڑا مشکل پیس ہوتا ہے ہر بیٹسو ان کے لیے آسان نہیں ہوتا اس کو وہ تین سو رن گربس مار دیاتا ہے ایک سو پچاس میں اس کے گربس میں ہوتا ہے میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے بولا نہیں یار ان کو کل اگر کسی ٹیم نے مار دیا تو دروازے کھل جائیں گے ان کی پٹتے جائیں گے ورلڈ کپ کے اندر ورلڈ کپ تک پٹ رہے ہوں گے آج انڈیا نے وہ پڑھتا اٹھا دیا پہلے گربس نے اٹھایا ہلکا سا تھوڑا سا اس کے بعد آج اببو نے کیلہ ڈال دیا پورا میں اس پارٹنرشپ کو کہہ رہا جو ہوئی ہے کیلہ پارٹنرشپ یہ تھی باولی پارٹنرشپ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پورا پڑھتا اٹھا دیا ایسیا کب سے بہار نہیں ہوا پاکستان لیکن اب اگر سری لنکا ایک میں چینے مار گیا تو پاکستان بہار ہے دیکھو انڈیا نے پاکستان کو اتنی بری طرح مار دیا جتنی بری طرح آپ نے نیپال کو مارا تھا تو رن ریٹ کے معاملے میں اب انڈیا اوپر آ گیا انڈیا نے رن بھی جو چیس کی ہیں اس میں بھی انڈیا کو بینیفٹ مل گیا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر اب آپ ایک بڑا میچ ہار گئے سری لنکا سے تو بس آپ کی کانی لگ گیا اور اگر آپ کا سری لنکا سے میچ دھل گیا تب بھی فساپ رہے ہیں ایک بات میں آپ کہتا ہوں ابھی بھی پاکستان میچ ہار گیا تھا انڈیا سے ٹھیک ہے ہر دن تھوڑی بیا بولنگ ہوگی گمرہ آج نیا تھا لائم لائٹ اس پہ تھی پوری کمر لگائی اور کمریں ہلا دی اس نے کمر لگا کے کبر بنا دی اس نے پاکستان کی ایسا ناچا ہے بول آج سوئنگ والوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ جب کنڈیشن ہوں تو کوئی بھی بول سوئنگ ہوتی ہے پاکستان کی اس ہار کے بات پتا ہے آپ کو ہوا کیا ہے لوگوں کے اندر ایک پریشانی یہ بھی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان ایسا اپنے فائنل میں پہنچے گا ہاں یا نہیں پہنچے گا مجھے بو آگئی ہے بڑا مشکل لگ رہا اور اگر اس سال میں پہنچ گیا تو پھر گھنٹہ بھی وجا سکتا ہے فخر کسی کا یہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں انرجی رکھو تم لوگ کیسی بات دیا پوزیٹیب رہا یہ وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ دو سو چھاسٹھ بارشتوں دیتوں جن جاتے اور اب سمجھیں میری بات سمجھیں فساد کا بھیج نہیں بھویا تھا میں نے کہا ایک اس پینٹ ڈالے انڈیا جو کلدیب کے ساتھ دو سال سے کھلی بے غیرتی ہو رہی تھی بھارت میں روید شرما لوگوں کو یہ میسیج آ گیا ہے یہاں راول ڈرابید اور روید شرما نے جا کے بات کی ہے کیونکہ کرکٹ کا دشمن نہیں ہو سکتا کپتان اور کوچ مزاک اپنی جگہ کے اپنا لڑکا لائیں گے لیکن کھیلنے والا لائیں گے اگر تلک ورما پہ ہاتھ رکھیں گے کہ اپنا ہے تو اسے پتا ہے اس کا گیم بھی ہے یہ بات ہو گئی کہ کلدیب کو یہ بتا کہ ہمیں ورلڈ کپ کھلانا ہے کہ کلدیب بومرا وغیرہ سراج وغیرہ کے بعد تو ہی وکٹے لے گا تو میں ورلڈ کپ جیتوں گا یہ پریشر کسی بولر کو یہ بتاتا ہے کہ میں مین وکٹ ٹیکر فرنٹ لائن بولر ہوں اور میں ہی تباو غرت کر دوں گا جب میرا دن آئے گا میں ہی برباد کر دوں گا اور یار ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا ہے ہمارا جھگڑا کچھ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے بڑے آرام سے آپ کو آئیں چیزیں بتائیں ہم وہ والا مزہ بغیر چیخیں بھی کرتے ہیں اور زیادہ اچھا بھی کرتے ہیں کبھی دو چال لائنیں شور ہو جائے لیکن مسئلہ کیا ہے دکھ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ چھوٹے بچے ہیں اٹھارہ بیس بائیس سال والے لڑکے جو ہیں چھوٹے ہم سے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ذہن آپ خراب کر رہے ہیں آپ ان کو ایک پلیئر کے دو پلیئر کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ ان کو یہ اچھا جو لگا رہے ہیں ابھے جو لگا رہے ہیں ان کا خود حال بیٹ کی گریب جیسے تو ہیں وہ ان کو خود ہی نہیں پتا کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے پچھ پہ کیا بی ای وی آر ہے کس بندے کی کیا رینج ہے کون کون سا شورٹ مال لے گا چھوٹا بچہ ہی کہہ سکتا ہے باور کر لے گا ہم کسی کی انسلٹ کرنے تھوڑی بیٹھے کے سب اپنا کام کرتے ہیں بھلے وہ کرتے ہوں وہ کرتے ہوں ایسا کبھی نہیں سوچا کرو ہم اپنی لائن بتاتے ہیں اس کو کوئی اپنے اوپر نہ لے میری درخواست ہے پاکستان کی ٹیم میں تو سارے ویڈ کلاس ہیں تو ان کے اوپر تو ان کے اوپر انیلیسس تو کرنا ہی بیکار ہے اب رزوان کے اوپر ریویو کال لے گا رزوان تو غلط ریویو لے رہا ہے رزوان کو اس ٹیم کو برباد کرنے پر ریویو کال لے گا کہ اس کو اٹھاؤ یہ سازیچی ہے پاکستان ٹیم کی کرکٹ کو برباد کرنے پر پاکستان کی کرکٹ برباد کرنے میں بابا رازم تو شامل ہے ہی رزوان بھی شامل ہے مگر اس سے زیادہ وہ لوگ شامل ہیں جو بابا رازم کو کہتے ہیں اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں پہتا چالاک اور سادشی زین جو خاموش ہیں اگر ہم اور تم بہت سے ہوگے نا ہمارے ساتھ ہم اور تم بھی یہ ٹھان لیتے کہ ہمیں کوئی بوری بھر کے گھر سے پیسے دے رہا ہے تو ہم اور تم بھی دس بیس میچ کھیل سکتے تھے بات کو سمجھنا یہ ٹیلنٹ ایسے ہی نکلتا ہے باقی کچھ لوگوں نے ٹھان لی سفارشے لگوا دی کسی دن مو کھل گیا تو بتا دوں گا اب ان کے فولور نہ بنو جنہوں نے کرکٹ کھیلی بھی کرکٹ پہ احسان بھی کیا تو لانت ہے نام بھی نہیں بنایا اچھا کیا ہوا ہے پکڑ کے انزمام کے گھرانوں کو ٹارگٹ کر کے آپ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انزمام بھائی کا کیا قصور ہے چیف سیلیکٹر ہیں گھر بیٹے پیسے ملنے ٹھیک ہے ہی ایس اوکے بیٹے انزمام بھائی کا کیا قصور ہے یہ ابھی آئے دھائی سال سے انزمام بھائی تھے کیا نہیں ایک بات بھائی آپ کو بھی ماننے ہوگی میں کسی کی تاریخ انزم بھائی کیا ڈھائی سال سے چیف سیلیکٹر تھے آپ سمجھیں آپ سمجھ نہیں رہا بھائی ان کا بھتیجہ کوئی توپ چیز نہیں ہے چلو آج سمجھاتا ہوں بڑ میں کیا ہٹتی ہے میری وہ بھی ویسی کھیلتا ہے جیسے باقی کھیلتا ہے ٹیم کا کلچر تم نے یہ بنایا ہے اپنے اسی کرو اور ورلڈ کلاس کہلاؤ وہ بھی ورلڈ کلاس ہے اس کے پاس بھی سٹیٹ سے دکھا دے الحمدللہ تیرپن کی ایوریج باون کی ایوریج لے کے گھوم رہا ہے شیر کا بچہ میرا صرف وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتسام کیسے آگیا میرا ان سے سوال ہے یہ جو جونئر لیگ ہوئی تھی انڈر نائنٹین اس میں کس کس کے لونڈے کھیلیں اس پہ آواز لگو تپڑ تھا تو اس وقت بولتے ہی میں بتاؤں ابھی آپ کی خاموشی کی وجہ کیا تھی اگر میں نے نام بتا دی لڑکوں کے جن کے لڑکے کھیل رہے تھے آپ ان کے باپوں کے نام بھی نہیں لے سکتے ان بچوں کے سمجھ گیا آپ یا اگر آپ نے زیادہ اگر سچائی بولنے کا ٹائم آ ہے نا آپ کے اندر جگرہ آ گیا بولنے کا تو پھر لاؤ پھر شروع سے نکالو کلدیب کو پیسے ٹیکل کریں پہلے بلہ مو میں لیں پھر مو سے نکالیں پھر برابر میں رکھیں پھر کلدیب کو کہیں بھائی زرہ سیدھی پھیکی کلدیب کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو یہ ورلڈ کلاس کی چھاپ اٹانی پڑے گی کلدیب کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو اسے دل چار چھکے کرانے پانچ اوور کے اندر مرنہ کھا جائے گا وہ ورلڈ کلاس جو ہوتا ہے نا اس کو پروف نہیں کرنا بینگلور میں کیا ہوگا آپ سمجھ آیا میں صرف وائد تمہیں آسٹیلیا اور انگلینڈ کے کس سے نیوزیلینڈ اور آسٹیلیا کا بینگلور والا میچیاد دلا رہا ہوں صرف وائد کیوں دلا رہا ہوں کیونکہ وہ دن مجھے دکھ رہا ہے کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے بینگلور کا میدان تم سب واقف ہے سچ بات بتاؤں میں بیراد جب ایٹی ایٹ پر تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ بیراد ایٹی ایٹ پر آگے کیل لاؤل نے سو کر دی ہیں وہ ایک ویڈیو تو سوشل میڈیا پر میں نے ڈالی ہے اگھنٹی اندر جلی ایک ہی اوور ہے جو نسیم کا میں نے دیکھا آگ جس میں ایک نسیم کی بول جو اس سے بعد میں چھکا مارا سامنے وہ میس ہو گئی اس سے پہلے حالی بول انٹریکٹ کرتے ہیں کیا کیا کہہ رہو پاکستان ٹاپ کلاس ٹیم ہے کل جب ہم دن میں جلدی بیٹھ جائیں گے میچ بلے انڈی یہ میرا واحد ہے پہلی بار جلدی بیٹھ جائیں گے ہم میچ ویچ ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا تم تو کنیکٹ ہو جانا اس میچ پہ پھر تمہارے سوالات لیتے رہیں گے میچ بھی دیکھ لینا پورا پچاس اوور دیکھ کے کیا کرو گے آدھا پونا گھنٹ آج کی زیادت دے دو باقین بیچ میں بھی بیٹھیں گے بیچ میں بھی بیٹھیں گے میڈ بریک میڈ بریک میڈ بیٹھیں گے مجھے اس بات کا درنی ہے کہ آج اگر میں نہیں بیٹھا تو کل تم لوگ نہیں ہوگے مجھے یہ یقین ہے جس وقت بیٹھوں گا ہم لوگ ساتھ بیٹھیں گے ہر وقت آدمی ہو نہیں نہیں میں رکتا رکتا نہیں ہو بھئیہ والا سینی میرا کہ میں اپنی کسی کی بات کوٹ کر جاؤں گا اپنی بات کر رکھیں میں ابھی چار پانچ منٹ رکھیں میں ابھی نہیں جا رہے ہم بھئیہ میں یہ سوچتا نہیں ہو کہ میں آج بیٹھوں گا تو کوئی نہیں ہوگا سب لوگ مال بنا گیا میں مال بنانے والا تو کسی نہیں ہے مال بنانے کے بہت راستے صرف لائف کر کے یوں بیٹھ جانا ہے جب بھی دیڑ دو لاک دیوز ہیں آج کوئی کمال اس دن ہوتا ہے جس دن کوئی میچ نہ ہو مال بنانے کے لیے مجھے ضرورت کیا ہے میں تو یہی بولتا رہوں گھنٹا نمبر ون ہے میرا گھنٹا نمبر ون ہے گھنٹا نمبر ون گھنٹا یہ یہ والی گھنٹی پاکستان اچھی یا نہیں ہے ایک بات یاد رکھی گا سب کو اپنی نیشن سے بیار ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے بھائی اب سن لو ذرا دل والی باتیں سن لو باخر میں بربادی کا رات سن لو کہیں نہ کہیں میرا دل بھی ہاں دنیا ختم نہیں ہوئی نا آرام سے بیٹھیں نا اب رک جائیں رک جائیں یہ ایک آدمی کو میں جواب دوں بڑا سوفیسٹیکیٹڈ بن کے آیا ہے اس کی تو دنیا پہ تو زندہ کیوں ہے تو اس وقت تو نہیں مال گیا الفاظ میں لہ جائے اگر تُو ایک باپ کا اس کا جواب لیک دنیا سرفراز نے تمہیں گیارہ ٹی ٹوینٹی سیریز جتائی تھی ورلڈ کپ چیمپینس ٹروفی جتائی تھی ورلڈ کپ کی دونوں فائنلسٹ ٹیموں کو اس نے کتے کی موت ہرا دیا تا ہے اس کیپٹین اس کے بعد سری لنکا سے پاکستان کا میچ دھولاتا اصل وجہ یہ تھی کہ سری لنکا اور پاکستان کا میچ دھولاتا نہ پاکستان فائنل کھیلتا ورلڈ کپ کا بھی یہ بتا کہ اس وقت بھی کوئی دنیا لٹی تھی کیا ہو گیا تھا ایک ہوم ٹی ٹوینٹی سیریز لگ گئی تھی تو کیا ہو گیا تھا ابھی نیوزیلینڈ کی ٹیم تمہارا دو دو بار بجا کے گئی ہے ایک بار آئی دو ایک سے ونڈے ہرا گئی دوسری بار بچے بچے بھیجے تو وہ ٹی ٹوینٹی سیریز بھی ڈرو کر گئی بتاؤ ذرا مجھے اب دو اس کا جواب میں نے تمہارا نام نہیں دیکھا لیکن اگر ہو تمہیں ایک ابو کے تو بتاؤ جواب دو اس کا جواب دو دنیا تیری ختم ہو گئی اب یا تجھے سکھانے والوں کی بیٹا انگلینڈ یہ گئے تھے ورات کولی سے مقابلہ کرے گا سرمکار سنو میری بات میں تمہیں ابھی میں مو پہ بولتا ہوں بھارتی فینس کے نہیں دے گئے کہ تمہاری پوری ٹیم ملا کے بھی ورات کولی کے پاؤ کی دھول نہیں ہے صحیح بات ہے تم سمجھتے ہی نہیں ہو وہ آئیٹم کیا اس سالوں بند ہو گئے اب ایسے پلیئر اب میں ہس رہا تھا وہ جب مار رہا تھا اب سنو میری بات میں بتا رہا ہوں جب آپ کوویڈ میں آپ انگلینڈ گئے کوویڈ میں گئے تھے آپ انگلینڈ بھئیہ کوویڈ میں گئے تھے کیا نام ہے ان کا نام کیا تھا انگلینڈ گئے تھے کرونا میں انگلینڈ کی ٹیم کو کرونا ہو گیا جواد بڑھتا یہ نو کھلاڑی ان کے کرونا میں یہ تو بیلہرب میسی جس طرح تھا اس کو گرگٹ نہیں ہے اس کا ایجنٹہ کچھ اور ہے ایجنٹے والا نو کھلاڑی نو کھلاڑی کرونا میں تھے ان کے نو سی سٹینڈ لڑکے نہیں تھے کلپ سے ڈھونڈڈون کے لڑکے انہوں نے کاؤنٹی کے ٹیم بنائی انہوں نے وائٹ واج کر دیا تھا تیرے گھنٹے کے کنگ کو لانا دے اور سن لو بھائی اور جاؤ سالت تم لوگ ایسی کی ٹیپسی تم لوگ پاکستان کے نام پہ دھبا ہو اور سن لو یہ انڈین فینز جو دیکھتے ہیں تمہارا بھائی گھنٹے کا کنگ جو کچھ نہیں ہوا پاکستانی بھی دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے بھی دیکھتے ہیں کھلا بھی بہت سارے دیکھتے ہیں بہت رینج ہے پاکستانی بھی ابھی آرہا ہے موہین علی سے پورا ڈال کے موہین علی لانتی بہت اللہ اس چینل کی فیملی میں جو بھی چھوڑے بہت لوگ ہیں وہ سب کرکٹ کو سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے موہ سے انڈین پلیئرز پر بھی کرٹیسزم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے کیا تم لوگ اس لیے کہ کرکٹ پہ جتنی باتیں کرتے ہیں ہم اپنی کبھی اتنی پرموشن بھی نہیں کرتے ہم یہ سب کر رہے ہوتے تو بتانی ابھی روز کی چار ویڈیو آتی ہم یہ بھی نہیں کرتے اپنے کلپ سچے بتانے کٹ 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 ڈالیں دو چار بار ہی ایسا شکر کر دو سو نہیں مار گیا کوئی انڈیا کی طرف سے یہ اتنی بڑی لانت تھی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم بچ گئے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ گیم کی ریڈنگ رکھو بچو دیاں کرو ہم بھی کرتے ہیں بچو دیاں بیٹھ کے میں بھی کبھی کبھی فٹ بات ہی اور نا جانے کون کون کرو مگر یہ کہ پہلے تو کرکٹ کی ریڈنگ بتاؤ کتنی ریڈنگ ہے تمہاری اس کے بعد اگر تمہاری ریڈنگ کو کوئی چیلنج کرے میری ہماری ریڈنگ کو ابھی تک کسی نے چیلنج بھی لی گیا بول کے دکھائے سالہ کوئی بولیں انشاءاللہ پھر ہم بھی بتائیں گے اپنی اپنی ریڈنگ کی بات بتاؤ تو مسئلہ ہے میں بات میں بات تم کرو تو پیار ہم کریں تو گریفتار ہے میں تو جہاں بھی جا کے بیٹھ لگتے بھٹا نہیں ہے وہ اس کے بعد وہ مجھ سے کہلے بابا ڈیڑھ سو رن دے گی بابا مارے گا بابا ڈیڑھ سو نہیں سو کر دے ہے بابا چودہ نہیں اس سے تھوڑا سا بڑا ہے سمجھ پاکستان کو کپتان دو جو ان گھنٹے کے پلیئرز کو اکاؤنٹیبل کرے جب تک کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے جب تک فیملیاں بنا بنا کے کھیلتے رہیں گے باہر والے کو اندر نہیں آنے دیں گے اور اپنے آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیں گے اپنے لڑکوں کو یہی حال ان کو ہوگا بچے کھاتے رہیں گے یہ بچے کھاتے جب بڑے ملتے ہیں تو کپڑے پھڑی آتے ان کے یہ مافیا مانگتے دیکھ لو کیا حال ہوا ہے ان کا میری گزارش ہے کہ ورلڈ کلاس بولرز کو بومرہ کا آج کا یعنی کل کا گزرے سپیل دکھائیں آج آپ لوگ رات پر بول تو ہماری واپس آئیں میں تو جگہ ہی نہیں ہوگی ان کو ڈر یہ ہے کہ جگہ گئی تو واپس نہیں کیونکہ گھنٹے شاہین نے بومرہ کو مبارک بات دے کے مبارک بات دے گا آپ چھے مہینے کے لئے انفٹ ہو جاؤ سب آپ چھے مہینے بعد آپ آتے ہی شاہین کو بولنا کیوں کھل رہے انڈین پلیئر کے ساتھ ہم تو انڈین کرکٹ پہ بات نہ کریں ہا تمہارے لونڈے سارے جا 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 کے توفے سبھی گھنٹے پہ چڑھے سبھی چڑھا چڑھا دیں چڑھا دیں میں اپنی بات تم کھلو دوستی آریاں کریں گھنٹے کے سالے گریڈے بات یہ جتنی گیم آویرنیس ہے جتنا پتا ہے جس آدمی کو ٹوس جیت کے یہ نہیں پتا کہ بیٹنگ یہاں پر کرنی ہے دینی نہیں اس کے اندر خوف کیا تھا بارش بارش چھوکے دیکھ رہو گا ان کی راتوں کی نیندے اڑ گئی ہیں یہ بچے چھوڑیں گے سوشل نیپال سے ہمارا ایک میچ تھا کیا اب نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں نیپال سے شرید رکھیں گے نیپال کو شرید وائی پوس کریں گے نیپال کو تو ان سے بائی لیٹرل رکھ لیں پانچ برونڈی برونڈی کی ٹیم کا کپتان نمکہ تُو آجا ہیران تو آجا ہیران تو آجا یہ ہمارا بھائی چینل کی فیملی مہتا سونی سونی تم برونڈی کی ٹیم بیجو میں چاہتا ہوں بابر کی تین سنچری اور 19 سے 22 چاہتا ہوں میں جلدی تم آجا بیچ میں ورلڈ کس کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی بات جو بھی اگر آپ کہہ رہے زیادتی ہو رہی ہو بھائی جی میڈیا عمر فاروق کے رہی رہی اس بات کو زیادہ اٹھانے اپنی ٹی آر پی کمانے کوشش نہ کرے یہ گھنٹا کیسے بول لگ ہردک پانڈیا اس پر آو درہ یہ آج debate بول پر ہردک پانڈیا کی بول کتے میٹر اندر ہوئی کتے بہار ہوئی تسکیت نے بتایا اس کو تسکیت نے تسکیت سکھا دیا آر دکھوائی آر دکھوائی آؤ میں تمہیں بتاؤ آؤ میں تمہیں بتاؤ یہ کیسے بچتا ہے اچھا رزوان پہ مجھے بڑی ہسی آئی جس طرح وہ آؤٹ ہو ہے نا بڑی ہسی آئی اٹھا دو بگر بھی اٹھا دو سب اٹھا دو میں تو کہہ رو لیکن انہیں بھی اٹھا دو پوری ٹیم ارباب اختیار سے میری دل سے پوری ٹیم بھار کر دیں اگر یہ ایشیا کپ کا فائنل جنات جیتے اور ورلڈ کپ میں نئے لوگ بھیج دیں کیونکہ مینٹلی یہ اتنے کمزور ہیں کم اس کم پاکستان کی عزت رہ جائے گی ورلڈ میں کہ ہم نے تو نوجوان لڑکے ورلڈ کپ میں آج کہہ رہا ہوں سائم ایوب اس ٹائپ کے لوگ نکال کے بھیج دو جو دلے رہے یہ اگر کبھی ہارنگ بھی بھی تو شاید پاکستان 3800 ور میں آل آؤٹ ہو جائے لیکن 2500 دکھے آپ کو انہیں بڑی چلاکی سے ختم لائک مطلب وہ دھر گیا انہوں نے کوئی ورلڈ کپ میں بھائی کھویا ورلائک فور گھنٹی اگر اگر انہوں نے شروعات کی انڈیا نے پروف کیا کہ انہوں مارو تو پھڑی آتی ہے اور یہ ورلڈ کپ تک پٹھتے ہوئے جائیں میں ابھی بتا رہا ہوں پٹھتے ہوئے جائیں ہرنے کے بعد ہرنے کے بعد اپنو مارتے ہسی آتی ہے بھولا پھر یہ کہیں گے ہمیں تو راہول کو ہڑا دیں راہول نے بھی 101 راہول کو اپنا آتی وہ یہ بولیں گے کہ یہ ورات کا بچہ ہے ورات نے کہتا کہ راہول بھی مارے گا راہول بھی مارے گا اگر وہ آؤٹ مجھے پتہ نہیں کیوں میری یہ بھی فیلنگ ہے اب تم لوگ پھر ڈر جاؤ گے کہ خدا راہ اپنی گٹ فیلنگ پیچھے کر دیں میری یہ بھی گٹ فیلنگ ہے کہ کرونہ رت نے ٹیسٹ میں بھی پاکستان پہ لمبے رنز نہیں کرتا حالان کہ سب کی بجات مجھے لگ رہی ہے تو اس میں کرونہ رت نے اگر کھیلا ٹاپ آرڈر میں تو یہ پاکستان کے کلاب ونڈے میں رن منائے دو ٹکے کی امید تو تمہیں رکھتا نہیں ٹھیک ہے میں یقین لگتا ہوں کہ ورائٹ اگر اسی طرح چلتا رہا تو روش شرمہ کو خواب پورا لوگو جاؤ کہ دیا میچ مارش بھی سنے کل نیا ایس چیک منٹ دینے والا میچ مارش نے پرچو کہ ہمارا اور پاکستان کا فائنل بڑا تیز ہے اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ آپ سب سے رونگا گھور سے کہ یہ مارتا کن کو ہے چلے بہرحال یہ ہے کہ یوگ پر والے نے لکھا ہوگا کچھ لوگوں کے لئے بھی لکھا ہوتا کہ آپ لوگ سمجھے دیکھیں جانے پوچھیں اس کے بعد کانی کریں سارا ٹنڈولکر کا اس نے کیا کر دیا گھنٹا گھنٹا میں بتا رہا چلو یار گائز love you all کل ٹیٹو ٹائٹ ہوگے کل بیٹھ جائیں کل ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہوں گے کل دن سے بیٹھیں گے دو دو گھنٹے بعد ویڈیو ہے بھائی آپ لوگ نہ کرنا شروع کر دیئے باقی جتے بھی ہیں آپ لوگ نے آج بہت کر مجھے امید ہے آپ لوگ جو لکھے گے وہ بولیں گے بس وہ بولیں گے میں سری لنکا انڈیا کا ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہر گھنٹے میں آئیں گے باقی گھنٹا بجائیں گے گھنٹی لے گھنٹے میں انہیں کلم اللہ بھی روز سنسری مارے گا آپ مجھے دوسرے رکھ لیں گے آبیٹا تو پیٹ والے ورل کپ کے بعد ناخن بھی نہیں کٹا رہا ہو چوبار رہا مجھے کب کھلا ہوگے رزوان ان ماں کے بچوں کی بدوہ لگ رہی ہے پاکستان زندہ بات لیکن یاد رکھی ناجائز ہو رہے ٹیم پسند پر بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا پبلیکلی غلط لوگ اس کو پروٹیک کر رہے ہیں پاکستان میں میں بار بار ایک لائن کہہ رہا ہوں nothing personal with محمد رزوان اگر وہ کرکٹ پہ نہ کھل رہا ہوں میچ میں میں اس کا نام بھی نہ لو ٹھیک ہے میں ساب بتا رہا ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وکٹ کیپر محمد رزوان نمبر چار پر بیٹنگ کر رہا ہے پاکستان میں موت ہو گئی کرکٹ کی موت ہو گئی آپ کیا جو کرکٹ کو سمجھتا ہے وہ میری اس لائن کو سمجھ جائے جو کرکٹ کا اندھاتا سمجھتا ہے اپنے آپ نہیں بول رہا سمجھ لیں کہ کٹ لائف میں اس لیے ہم پہلے سے کہ دیتے ہیں کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ گرے تو ہمارا کھا کہ رہے تھے میں سمجھا نہیں جاتے جاتے میرا دماغ کہ رہے تھے کسی کی کون ہے جس کی پرسنل لائف میں انٹرفیر نہیں کرنا نہیں کہہ دیں وہ بات آپ کہہ دیں بری بات ہے اگر کسی نہیں میں عمر کا بتایا نا جیم میڈی تو پی سی بی اس کی پرسنل لائف ہے اچھا آپ اس کو اپنی ٹی آر پی کے لیے کچھ بہت بیغیرد بے زمیر لوگ ہے یار وہ بھائیہ وہ کرکٹ میں کبھی نہیں کہتا آپ اس کو لائٹ کریں وہ کون سی کتاب میں رات میں تو کسی میں میچ ہوگا گراؤن میچ میچ کھلنے کے لیے گئے وہ official duty کے بعد جو اپنے مزے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سے سارے 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 بری بات ہے نہیں کرو کسی کو پرسطل نہیں کرو کوئی بھی لڑکا ہے اس کو اس کا کام کرنے تو یار اور بہت اچھے چل ہوگئے مہین خان نے کوئی برا نہیں کیا تھا مہین خان سے بلا سمجھاؤ میں آپ کیا لائیں اب میں دیتا ہوں مہین خان صاحب جب دو ازار پندرہ میں کرائیس چرچ میں کسینو میں گئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلا کر ان کو سیک کر دیا دو دیتے ان کے پاب مینیجر کم وہ تو ان کو سیک کر دیا اور یہ سٹوری جو آدمی پاکستان کا میڈیا ڈریکٹر اسی نے ڈالی ہوئی تھی چلو مجھے یاد آگیا کہ اس کے پیچھے یہ گیم چل لی ہوگی اسی نہ ڈالی بیچ تو یہ وہ کیا ہے نا اس نے اس کا کام ہے اس بیچھا رہے کہا یہ بھی دھی کریں مگر یہ تو آپ بہن کے آنکھ مطلب آپ ڈائریک انیلیسز کر رہے ہیں اس کے بار مطلب وہ اپنی ورکنگ آورٹ کے بات جہاں جائے بھائی چاند پہ جائے آپ کو کیا آج کچھ بھی کر رہے جاز اڈائے وہ پی سی بھی جانے آپ کون ہوتے بھائی فیصل لینے بھائی نارت دیتا ہوں میں ایسے لوگوں کے سپورٹ کریں سپو تھوڑا سا بھگ دیں 24 گھنٹے کی نوکری چھوڑی گھر بھار بھی چھوڑا وہ گھومے گا یار کھائے گا مستائے گا یار ہر وقت PCP کا نوکر ہے 8 10 گھنٹے کی نوکری دو رکھلو نا پرانے والے جوتے ان کو بھی رکھلو اسے دمیدار ہے تو اس وقت چیرمن کو جانا چاہیے نا جیسے بارش ہی ہو رہی ہیں تو جیشہ دمیدار ہے ٹھیک ہے جیشہ کو اٹھاؤ جو اٹھاؤ ٹھیک ہے اب یہ منجان چیرمن کو جانا چاہیے آقل کی ناخن لیا چیز آقل شو ٹائم دن میں آجیں جلدی آجیں کل بیٹھیں گے تمہارے ساتھ بول دیا نا اور دو تین شو کھڑکا دیں گے مغرب تک جاؤ بس بیٹھیں گے کل تمہارے ساتھ ہم تو بہت لمبا کرتے نہیں لیکن لمبا لے بیٹھیں گے بیٹھیں گے